بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا پرسٹیو سٹیٹسٹک چیپٹر نمبر 3 اس کا کوئیشن نمبر 3.21 یعنی جو تھرڈ والا چیپٹر ہے اس کا 21 والا کوئیشن ہم اس میں ڈسکس کریں گے جس میں ہمیں ڈیٹا یہ دیا ہو ہے گروپ دیا ہو ہے اور ساتھ اس کی فرکوینسی دی ہوئی ہے یہ بک میں ڈیٹا آپ کو گیون نہیں دیا ہوا یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے جو ہے وہ پہلی ٹیبل میں میں نے لکھ لیا ہوا ہے تاکہ ہمارا ٹائم کم سے کم لگے ابھی میں یہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور فائنڈ ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا کیو تھری فائنڈ کرنا ہے دی فائیو کرنا ہے اور پی فائیو یعنی تھرڈ کوٹائل فیفٹ ڈیسائل اور فیفٹ پرسنٹائل آپ نے فائنڈ کرنا ہے اور بیٹا جو چیزیں فائنڈ کرنی ہیں ان کے فارمولے بھی میں نے یہاں پہ لکھ دی ہوئے ہیں کیو تھری کا یہ فارمولا ہے ڈی فائیو کا یہ فارمولا ہے اور پی فائیو کا یہ فارمولا ہے بیٹا ان فارمولوں کے اوپر اس چپٹر میں ان کے علاوہ اور بھی جتنے فارمولے یوز ہونے ہیں ان کے اوپر میں نے ایک علیدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو تو آپ کو جو اینا سارے فارمولوں کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا اب بیٹا ہم نے اس کوئیسٹن کو سٹارٹ کرنا ہے اس میں ہمیں جو اینا لور کلاس بونڈری ایل جو اینا یہ ریپریزنٹ کرتا ہے لور کلاس بونڈری کو تینوں میں ہمیں چاہیے تو اس لیے اس گروپ ڈیٹا سے ہم نے پہلے کیا بنائیں کلاس بونڈری بنائیں اب بیٹا اس سے یہ کلاس بونڈری بنی کیسے اس کی یہ جو ویلیو ہے نا زیرو اور دوسری ویلیو ہے ہمارے پاس فور پوائنٹ نائن ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو زیرو ہے اس میں ہم نے مائنس کرنا ہے زیرو پوائنٹ زیرو فائب کو اور اس فور پوائنٹ نائن میں ایڈ کرنا ہے زیرو پوائنٹ زیرو فائب کو تو جب ہم یہ کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو ہے وہ مائنس زیرو پوائنٹ زیرو فائب آجے گا اور یہ والی ویلیو جو ہے یہ ہمارے پاس ہو جائے گی فور پوائنٹ نائن فائب اسی طرح یہ اپنے ان کو لکھ دیا ہے پھر اس میں آپ 0.05 مائنس کرو گے تو یہ آجے گا 4.95 اور اس میں ایڈ کرو گے تو یہ ویلیو آجے گی ہر ایک ویلیو میں آپ نے 0.05 مائنس کرتے جانا ہے لو والے گروپ میں اور اپر والے میں کیا کرتے جانا ہے ایڈ کرتے جانا ہے تو یہ ویلیو آپ کے پاس آجیں گی اس کے بعد آپ نے ایک کمولیٹی فریکوینسی نکالنی ہے کیونکہ یہ جو آپ کے پاس فارمولاز ہیں ان میں آپ کو سی چاہیے اور سی کمولیٹی فریکوینسی کو کس کو بٹا پریویس کمولیٹی فریکوینسی تو ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کمولیٹی فریکوینسی بھی ہونی چاہیے تو ہم نے سی ایف نکال لیا کمولیٹی فریکوینسی اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے پہلی فریکوینسی ویسے ہی آجے گی پھر اس 3 کو اس 4 میں ایڈ کریں گے تو 7 7 کو 9 میں ایڈ کریں گے 16 16 کو 11 میں ایڈ کریں گے 27 اس کے بعد 27 کو 15 میں ایڈ کریں گے 42 42 کو 13 میں ایڈ کریں گے 55 55 کے اندر 13 ایڈ کریں گے تو 68 68 کے اندر 5 ایڈ کریں گے 73 73 کے اندر 2 ایڈ کریں گے تو 75 آجے گا اور 75 کے اندر یہ 1 ایڈ کریں گے تو کتنا آجے گا 76 تو اب یہ آپ کے پاس آپ نے یہاں تک چیک کرنا ہے کہ ہمارا question ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ جو cumulative frequency آئی ہے last والی اس کا اگر data یہ total frequency کے equal آجاتا ہے یہ value اور یہ equal آجاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارا ابیتہ question جو ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے values find کرنی ہے سب سے پہلے ہم کس کی value find کریں گے q3 کی تو میں q3 کا فارمولا لگاتا ہوں کیا تھا l plus h over f 3n over 4 minus c یہ third quartile کا فارمولا ہے اگر second quartile ہوتا ہے تو ادھر 2 آجا رہا تھا اب بیٹا اس میں ہم نے سب سے پہلے اس value کو نکالنا ہے 3n over 4 کو تو 3n over 4 ہم کیسے find کریں گے calculator لیتے ہیں 3 multiply n n کی value بیٹا جو ہے وہ یہ والی value ہے جب frequency کو add کر کے value آ رہی ہے یہ 76 یہ اصل میں کیا ہے یہ n کی value ہے یہ والی value n کی ہے تو اب ہم 3 کو multiply کرتے ہیں 76 سے اور divide کس پہ کریں گے بیٹا 4 پہ تو ہمارے پاس یہ value آتی ہے 57 کتنی آئی ہے 57 اب ہم نے اس cumulative frequency میں سے ڈونڈنا ہے 57 کہاں پہ آتا ہے تو بیٹا دیکھیں اس value میں 1 بھی آئے گا 2 بھی 3 بھی اور 4, 5, 6, 7 اس میں آئے گا آگے 8, 9 ساری اس میں آئیں گی اس value میں 55 تک آئیں گی لیکن 56, 57 اس میں نہیں آئے گا نیچے والی اس value میں آئے گا تو پھر ہم اس کو جو ہے کیا کر لیں گے یہاں سے اس value کو لے لیں گے یہ ہم نے اس کو جو ہے underline کر لیا اب یہ جو data ہے اس کے اندر یہ جو class boundaries تھی اس کی یہ والی جو آپ کے پاس ہے 29.95 lower class boundary یہ والی آپ نے اس L کی جگہ لگانی ہے 29.95 plus age بیٹا ہمارا کیا آنے 34.95 میں سے آپ نے minus کر لینا ہے 29.95 تو یہ آپ کے پاس آجے گا 5 divided by F آپ کے پاس کیا آنا ہے اس کے اندر یہ جو ہم نے line select کیا ہے اس کے اندر frequency کی value کتنی ہے 13 تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگیا 13 اس کے بعد بیٹا یہ 3N over 4 یہ جو value ہے اس کا answer ہم نے نکال لیا تھا 57 minus C ہم نے لکھا تھا previous cumulative frequency ہوتی ہے previous مطلب پیچھے والی تو یہاں پہ آپ کے پاس اس کی یہ frequency ہے cumulative frequency ہم نے اس سے پیچھے والی رہنی ہے یہ والی 55 یہاں پہ آئے گا آب بیٹا یہ 29.95 پلاس اس کو divide کر لو 5 divided by 13 تو یہ ہمارے پاس آجے گا 0.3 1 5 اور اس کو اس میں سے minus کریں 57 minus 55 2 اب ان دونوں کو multiply کر لیں اب multiply کس سے کرنا ہے 2 سے تو اب ہمارے پاس یہ value ایسے ہی آجے گی 29.95 اور اس کی value بٹا آجے گی 0.769 اب اس کے اندر یہ add کر لیتے 29.95 تو یہ ہمارا answer آجے گا 30.72 یہ بٹا آپ کے پاس کس کی value آگئی ہے q3 کی value آگئی ہے اس میں بٹا اگر آپ کے calculation میں point کے بعد کوئی value آگے پیچھے ہو بھی جاتی ہے تو اس کا کوئی issue نہیں ہے اس کے بعد ہم نے کیا تھا l plus h over f کیا تھا آگے بٹا 5n over 10 minus c اب یہاں پہ ہم نے پہلے کس کو solve کر نا اس ہی value کو جیسے اس کی یہ solve کی تھی اس طرح اس کو solve کر نے 5n over 10 تو بٹا کیا آئے گا 5n over 10 اب سب سے پہلے ہم کیا کرتے 5 multiply n n ہمیں پتہ کتنا تھا 76 تو اب ہم 5 multiply 76 اور divide کس پہ کریں گے 10 پہ تو یہ ہمارے پاس آئے گا 38 کتنا آگیا بٹا 38 اب ہم نے یہاں سے دون 38 کھا پہ آرہ ہے یہ 27 تک value ہے اس کا مطلب 38 اس کے اندر آئے 28 سے 42 تک ساری اس کے اندر آنی ہے تو اب ہم اس کو select کر لیتے ہیں یہ ہم نے اس کو select کر لیا اب بیٹا اس کی جو lower class boundary ہے یہ 19 point nine five یہ اس کی جگہ آئے گی 19 point nine five اس کے بعد plus h 5 آنے ہے جب آپ 24 point nine five میں سے minus کرو گے 19 point nine five ان دونوں کا جب فرق ہوتا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے divided by f اس والی line کی frequency کتنی ہے 15 ہم نے یہ line select کی ہوئی ہے اس کے بعد آنسر آیا تھا 38 اور اس سے c ہے وہ previous cumulative frequency اس کی previous cumulative frequency کتنی ہے 27 ہے وہ ہم نے لکھ دی اب بیٹا یہ آگیا 19 point nine five plus five کو divide کس پہ کرنا 15 پہ five divided by 15 تو یہ بیٹا آپ کے پاس آگیا 0.333 اور اس میں سے یہ minus کروگے تو آپ کے پاس آئے گا 11 38 میں سے 27 minus کروگے تو کیا آئے گا 11 اب 11 کو multiply ہم پوائنٹ 3 3 سے تو ہمارے پاس کیا آئے گا بیٹا یہ والا 19 point nine five as it is اور اس کا آنسر آجے گا 3 point six six seven اب ان دونوں کو add کر لیتے ہیں ان کو add کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آئے گا 23 point six one six یہ بیٹا آپ کے پاس کس اس کے بعد اب ہم نے کس کو فائنٹ کرنے پی فائیو کو تو اب پی فائیو کو ادھر فارمولا لکھتے ہیں پی فائیو کا فارمولا کیا تھا l پلاس h over f یہاں پہ کیا آئے گا 5 n over 100 minus c اب بیٹا value put کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ نکالنا پڑے گا 5 n over 100 تو اس کی value کیا آتی ہے بیٹا نکال کے دیکھتے 5 n کی جگہ 76 یہ n اور divided by 100 تو یہ ہمارے پاس کتنا آیا 3.8 کتنا آتا ہے بیٹا یہ آپ نے اس کو کر کے دیکھ لی جس بچے کو اس میں کوئی کرنے میں confusion ہوگی سکرین پہ میرا number ہے بٹا آپ مجھے call کر کے پوچھ سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو سمجھا دوں گا 3.8 تو اب اس میں ہم نے ڈونڈ ہے 3.8 یہاں تک 3 تک value ہے آگے 4 5 6 ساری اس کے اندر آنی ہے تو 3.8 بھی اس کے کر لیا اس question کے لیے کیونکہ اس کی value 3.8 تھی تو اب ہمارے پاس جو lower class boundary ہے 4.95 یہاں پہ کیا آئے گا 4.95 plus H5 ہے اور F کتے ہیں ان دونوں کو minus کر کے 5 ہی آنا ہے F ہے ہمارے پاس 4 یہ والا اس کے بعد بیٹا یہ اس کی value آئی تھی 3.8 اور اس سے previous cumulative frequency اس سے previous کیا ہے 3 تو ہم نے یہاں پہ کیا رکھ دیا 3 اس کے بعد یہ 4.95 اس کو divide کر لیں تو 1.5 کو divide کر لیتے 4 پہ 1.25 آجے گا اور اس میں سے یہ minus کروگے 0.8 اب 4.95 اور ان دونوں کو multiply کروگے تو 1 آئے گا 1 میں یہ add کروگے تو 5.95 یہ ہمارا کیا آجے گا آنسر آجے گا P5 کا بھی اس کے ساتھ ہی ہمارا جو فرسٹ year کی سٹیٹسٹک کا چیپٹر نمبر 3 کا question نمبر 3.21 تھا یعنی 21 جس میں Q3 D5 اور P5 فائنڈ کرنا تھا وہ ہم نے بیٹا کیا کر لیا ہے وہ فارمولوں کی مدد سے سالو کر لیا ہے اللہ حافظ خوش رہے